بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ الحمدللہ ایک ہزار آٹھ سو تیس نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا جس میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم منہ میں سرکار کے ساتھ غار میں تھے سورہ مرسلات نازل ہوئی سرکار اس کو بیان فرما رہے تھے میں نے دیکھا سرکار کا چہرہ اس کو پڑھ کر ترو تازہ تھا اور میں اس کو یاد کر رہا تھا سن کر کہ اچانک ایک اوپر سے سانپ گرا اور ہمارے درمیان آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اس کو قتل کر دو ہم جھفٹے کہ اس کو قتل کریں لیکن آپ کو پتا ہے سانپ کتنی سورات سے بھاگتا ہے اتیسی سے بھاگ گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ یہ تمہاری زد سے ایسے ہی نکل گیا تمہاری درب سے ایسے بچ گیا جیسے تم اس کے ڈسنے سے بچ گئے سانپ کے مسئلے پر ہم آپ کی خدمت میں پیشلے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ سانپ کبھی گھر کے اندر بھی پائے جاتے ہیں باہر ہوں اور نقصان کا باعث ہوں تو آپ قتل کر سکتے ہیں اور گھر کے اندر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو تین دن تک اہد یاد دلائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں موجود سانپ جن ہو اور وہ بھی مسلمان جن ہو تو اس لئے گر آپ اس کو قتل کر دیں گے تو گویا کہ ایک مسلمان کو قتل کریں گے اگرچہ آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا آپ تو سانپ کو مار رہے تو یہ بلکل اس میں کوئی دیت نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے اور اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن بہتر ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اس لئے اس کو اپنانا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ سانپ اگر گھر میں نظر آئے تو بلند آواز سے پھر یوں کہیں چاہے وہ چلا جائے جیسے چھپ گیا لیکن سنتو رہا ہوگا اللہ کے حکم سے اگرچہ سانپ سنتے نہیں یاد رکھیں یہ سانپ سنتے نہیں یہ جو بانسری بجاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سانپ شاید سن کے مست ہو رہا ہے نہیں آپ ویسی بانسری بھی بند کر دیں کھولتے ہیں پٹارا اور صرف آگے ہاتھ یوں کریں یہ ایسے ہی جھومے گا تو وہ سانپ کے تو کانی نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آپ کی آواز اس سانپ تک پہنچا سکتا ہے یہ جو زبان بار نکالتا ہے سانپ بار بار یہ اس سے ریز جتنی بھی چیز حرارت ہے دیگر چیزیں ہیں اس کو محسوس کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنا راستہ تیہ کرتا ہوا جاتا ہے دیکھتا بھی ہے لیکن سنتا نہیں یہ یاد رکھیں زبان جو ہے اس کی یہ سمجھ لیجئے ایک ریڈار کا سا کام کرتی ہے یہ ڈاکومنٹریز میں ہم نے دیکھا تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ بلند آواز سے بس یہ تین دفعہ یوں کہیں یعنی تین دن تک ایک دفعہ ہی کہلیں یا تین تین دفعہ کہلیں کہ میں تمہیں وہ احد دلاتا ہوں جو نو علیہ السلام نے تم سے تم نے نو علیہ السلام سے کیا اور وہ احد یاد دلاتا ہوں جو تم نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کیا کہ تم ہم کو ایزہ نہ دینا تکلیف نہ پہنچانا اور میں نے جسے اور آپ کو بتایا تھا کہ یوں کہہ کہ اگر تم مطلب جن ہو تو میں تمہیں سلمان علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں کہ تم گھر سے چلے جاؤ تو یہ چونکہ حدیث میں یہ ہیں تو یہ الفاظ آپ بیان کریں تو اگر وہ واقعی مسلمان جن ہوگا وہ چلا جائے گا اگر نہ جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سانپ اقدم قریب آ گیا ہے اب کیا کریں اب امتحان کیسے لیں اگر تو چلو دور سے سٹور میں گز گیا تھا کچھ تو پھر تو ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ مجبور ہو کے مار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسی پر ایک روایت میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت ابن ابی ملائی کا رضی اللہ تعالی عنہو یہ بیان کرتے ہیں اور عائشہ بنت طلحہ نے ان کو بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باثرم میں داخل ہوئی تو وہاں پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس کو مار دیا تو پھر خواب میں آپ کو یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ کہا گیا کہ وہ تو ایک مسلمان صاحب تھا آپ نے مسلمان کو مار دیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خواب میں ہی بیان کرتی ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو میرے باثرم میں کیوں آتا کیونکہ مسلمان جن جو ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں باقاعدہ حیاء کرتے ہیں یہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں یہ کافر جنات کے لئے ہوتا ہے کہ یہ گندی جگہوں کے اوپر رہتے ہیں مسلمان جب جن ہوگا یہ کبھی گندی جگہ پر نہیں ہوگا اگر مسلمان جن آپ کے گھر میں ہیں فرض کر لیں کہ آپ کپڑے بدل رہے ہیں یہ کبھی آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ وہاں سے چلے جائیں گے اور پیٹ پھیر لیں گے یہ بلکل سوڑ لیں جیسے ایک مسلمان شرع احکام کا مکلف ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی شرع احکام پر عامل کرتے ہیں اس کو جب آپ سمجھ گئے تو اب یہ دیکھیں کہ سیدہ عشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو باتروم میں کیوں ہوتا کہ باتروم میں تو انسان نہاتا بھی ہے دیگر ہے تو پھر کیوں وہاں پر تھا تو جواب دیئے گئے یہ پہلے وہاں پر آ گیا تھا اس وقت تو کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا آپ بعد میں داخل ہوئیں تو سیدہ عشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مطابق گھورائیں اور آپ سب سب جاگیں تو آپ نے بارہ ہزار درہم صدقہ کیا اس سے دیکھیں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ میں نے ایک تو تنبیح کا آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لیے ایسی کوئی بھی چیز محبوب نہیں رکھتا جو کوئی بھی سنے یا دیکھے تو قابل اعتراض بنے اس پہ تنبیح فرما دی جاتی ہے یا پھر اگر کوئی مثال کے طور پر ایسی چیز کی طرح بڑھ رہا ہو کہ جو فی نفس ہی جائز لیکن آگے چل کے نقصان کا باعث بنے تو تنبیح ہو جاتی ہے ایک بذرگ کہتے ہیں کہ میں گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا میرے ارادہ ہوا کہ میں گاؤں میں داخل ہوں تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے روٹی اور انڈا ملے گاؤں میں جاؤں تو اب یہ ایک نفس کی خواہش تھی اچھا بذرگانے دن نفس کی خواہش پیدا بھی ہوتی تھی تو دبا دیا کرتے تھے رد کر دیا کرتے تھے آپ نے رد نہیں کی بلکہ اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے مل جائے تو بہت اچھا ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد دی کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور پکڑ کے مجھے مارنا شروع کیا اور چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیا پھر پیچھے کو جو بذرگ آئے وہ مجھے جانتے تھے انہوں نے کہا رہے یہ کیا کر رہو یہ تو فلاں بذرگ ہیں ان نوجوانوں نے مجھ سے معذرت کی کہ حضور معافی چاہتے ہیں کہ وہ تو ایک چوری کوئی چوری کر کے بھاگا تھا اسی طرف کو آیا تھا ہم سمجھے وہ آپی ہیں تو مار دیا تو حضرت کہتے ہیں کہ پھر میں نے دلی دل میں یہ سوچا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ دیکھ تُو نے اچھا پھر ہوا گیا کہ پھر وہ لے کر گئے اور انڈا روٹی سامنے رکھ دیا تو پھر اپنے نفس سے نے کہا کہ دیکھ یہ تُو نے اس کی خواہش کی تو اللہ تعالی نے تجھے تنبیہ کی اور سوچ کہ تُو نے ابھی صرف خواہش کی تھی تو تجھے چور چور کہہ دیا گیا اگر تُو اور زیادہ خواہشات کرے گا تو ناملوم کیا ہوگا تو پھر آپ نے وہ کھائی نہیں انڈا روٹی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تنبیہات فرماتا ہے اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیل فی نفسی کوئی گناہ نہیں تھا آپ نے حفاظت کی خاطر کیا بلکہ شرن جائز تھا لیکن جب ایسا ہوا تو آپ نے احتیاطاً صدقہ کیا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ہمارے بدرگان دین کے خواب بلکہ سچے ہوتے تھے ان کو شیطانی خواب نفسانی خواب طویت تقاضے کے وجہ سے خواب انس کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا انہیں ہوتے تھے اللہ کی طرف سے رحمانی خواب نظر آتے تھے جو بلکہ سچے ہوتے تھے اور وہ اپنے ان خوابوں پر بہت سے چیزوں کی بنیاد رکھ لیا کرتے تھے اگرچہ اصول شرع یہی ہے کہ نبیوں کا خواب فقط وحی الہی ہوتی ہے باقی کسی کا خواب شرعن حجت نہیں ہے شرعن حجت منز دلیل شرعی کو دلیل نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو بہت ہی نیک پریزگار متقی ہے اور اس کو خواب میں ایک آواز آئی کہ تجھے اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیں فرض کر لیں اور وہ اپنے بیٹے کو مار دیں تو اس کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا اگرچہ وہ قسم کھا کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ مجھے خواب میں کہا گیا تھا تو کہا جائے گا کہ خواب آپ کا کوئی شرع حجت نہیں تھا کوئی وحی کوئی تھی کیسے آپ نے مارا لہٰذا اس کو سزا ملے گی لیکن عبراہیم علیہ السلام خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کو باقاعدہ زباہ کرنے کے لئے لٹائیں اور چھوری چلا دیں اور آپ کوئی گریف نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم اللہ کا تھا وہ تعلق بات ہے کہ اسمائل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالی نے مینڈہ جنتی مینڈہ بھیج دیا لیکن آپ نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے اگر ماذا اللہ خواب حجت نہ ہوتا تو قتل کی کوشش ہی ایک انسان کو قتل کی کوشش ہی گناہ تھی اس کا ارادہ ہی گناہ تھا پھر فیل تو ایک الگ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج کل بھی اگر کوئی مثال کے طور پر جو اچھے صاحب علم صاحب تقوی اور واقعی طریقت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو مسند طریقت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ایسی الٹی شیدی باتیں نہیں کریں گے یہ بالکل شریعت کے موافق چلیں گے لیکن جو اس طرح کے خطے ہیں جو شہرت کے لیے دولت کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ اپنے مریدین کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے خواب گھڑتے ہیں ہمیں خواب میں پتہ چلا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس مرید سے اتنے پیسے لے لیے جائے ہمیں خواب میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے گھر کی چاوی ہمیں دے دو اب مرید در کے لیے گھر کی چاوی دے دی گھر پہ قبضہ کر لیا فرض کر لیں تو اب خلاص اکلاب یہ ہے کہ جب اس قسم کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں جی حضرت کا خواب ہے سچ ہے حالانکہ تو خواب بھی نہیں ہوتا جھوٹ ہوتا ہے لیکن فرض کر لو اگر واقعی خواب دیکھا ہوتا تو شرح حجت ہوئی تھی کہ اس پر عمل کی بنیاد رکھی جائے یہ سیدہ عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ اللہ کی وہ ولیاں ہیں جو مرتبہ صحابیت پر فائز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے آپ کے خواب تو انتہائی پاکیزہ تو آپ نے بارہ ہزار درہم صدقہ کی ہے یہی پر زمین میں ارز کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ یاد رکھیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جیسے ابھی میں نے ارز کیا ہمارے خواب رحمانی بھی ہو سکتے ہیں اور مادلہ اگر شیطانی ایرر ہو جائے شیطانی مداخلت ہو جائے تو یہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں نفسانی بھی ہو سکتے ہیں اور طبی تقاضے کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ بہتی پریشان ہوں بہتی ٹینشن میں ہوں بہتی مشکل میں ہوں اب آپ سوئیں گے نا تو بھیانک قسم کے خواب نظر آئیں گے آپ آگ میں جل گئے ہیں کتہ پیچھے لگ گیا ہے آپ کو چیر دیا گیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ مر گئے ہیں سب رو رہے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے وہ پریشانیہ متشکل ہو کر اس طرح خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں یا ٹینشن اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی سامپوں کے بارے میں جو آپ کو سمجھائیں آگے حدیث کی طرف شلتے ہیں ایک ہزار آٹھ سو اکتیس نمبر حدیث پاک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فوائی سق کہا یعنی چھوٹی فاسقہ اور میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ سرکار نے چھپکلی کو فاسقہ تو قرار دیا لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا اس کو مار بھی دو یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے دیگر روایات میں موجود ہے کہ اس کو مارنے کا حکم ہے جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ سنن ابو دعود کی ایک روایت ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کا نام ہوا اسقہ رکھا حضرت دوسری ہے یہ بھی سنن ابو دعود اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو قتل کر دیا اس کو اتنی اور اتنی نیکیاں ملیں گی یعنی تعداد نے بیان فرمایا سرکار نے اتنی اتنی تعداد بھی آئی ہے دوسری روایت میں میں ارز کرتا ہوں اور فرمایا جس نے دوسری ضرب میں چھپکلی کو قتل کیا اس کو اتنی اور اتنی نیکیاں ملیں گی جو پہلی ضرب میں قتل کرنے سے کم ہوں گی اور جس نے تیسری ضرب میں اس کو قتل کیا اس کو اتنی اور اتنی نیکیاں ملیں گی جو دوسری ضرب میں قتل کرنے سے کم ہوں گی اس لئے علماء نے فرمایا کہ ایک ضرب لگائیں زوردار اور ایک ضرب میں چھپکلی کو اگر ماریں گے تو آگے روایت آرہی ہے سو نہیں کیا ہے جو دوسری ضرب میں مارے گا اس سے کم جو تیسری میں مارے گا اس سے کم تو چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے اور کیوں مارنے کا حکم ہے یہ بھی وجہ ایک حدیث میں آئے گی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فاقہ بنت مغیرہ کی باندھی بیان کرتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو انہوں نے آپ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے ام المومنین آپ اس نیزے کے ذریعے کیا کرتی ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی کے سوا ہر جانبر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور چھپکلی اس آگ میں پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ زیادہ ہو جائے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اب دیکھئے کہ ایک ہی راویہ ہیں سیدہ عائشہ بخاری کی روایت میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے قتل کا حکم نہیں سنا دوسری روایت ہے جو آپ خود فرماری سرکار نے قتل کرنے کا حکم دیا تو اس میں اب یہ نہیں ہوتا کہ عوام کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث چھوڑ دو اس کو لے لو یہ حدیث غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ بخاری کی ہے نہیں حد تل امکان کوشش کریں کہ دونوں حدیثوں کو ملائے اور دونوں پر عمل کریں دونوں کو صحیح کہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا ہم یہ کہیں گے کہ جو پہلی حدیث ہے یعنی سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا کہ سرکار نے اس کو قتل کا حکم دیا یہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ آپ نے فواہ سکت سنا کہ سرکار نے اس کو فاسقہ قرار دیا لیکن مارنے کا حکم میرا سامنے بیان نہیں ہوا بعد میں کبھی سرکار نے کہہ دیا ہوگا یا اب تک حدیث پہنچ گئے ہوگی تو پھر یہ حدیث آگئی تو ایک پہلے کی مان لیں اور ایک بعد کی تو تدویق ممکن ہے حضرت امہ شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے سنن ابن ماجہ یہ صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں اور سننے نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ماریں اچھا اب یہ چھپکلی اور گرگٹ دونوں کے لیے حکم ہے بعض میں گرگٹ کا حکم ہے یعنی بعض روایات میں اگر ہم ترجمہ کریں وزق کا تو اس کا معنی ہوتا ہے گرگٹ تو یہ گرگٹ پھونکے مار رہا تھا اور بعض نے چھپکلی ترجمہ کیا ہے تو اس لیے چھپکلی اور گرگٹ دونوں کو مارا جا سکتا ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ بابن لا یعبدو شجر الحرم حرم کے درختوں کو کاتا نہیں جائے گا اس کا باب حدیث نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو بتیس اور حضرت عمر بن سعید سے روایت ہے تو حضرت ابو شرح عدوی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک قول سناوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کل سے مراد کوئی گدشتہ کل نہیں مطلب پرانی ذکر کر رہے ہیں یہ ابو شرح جو تھے یہ صحابی ہیں اور یہ عمر بن سعید جو تھا یہ مکہ پہ چڑھائی کرنا چاہتا تھا تو آپ اس کو اب سمجھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک قول سناوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فتح مکہ کے دن فرمایا تھا اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب آپ اس کو ارشاد فرما رہے تھے پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور ان لوگوں نے حرم نہیں بنایا اور اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے پس کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے یا مکہ کے درختوں کو کٹے پس اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے کی وجہ سے مکہ میں قتال کرنے کی اجازت پر استدلال کرے انہیں سرکار نے فرمایا اگر تم اس کو منع کرو اور یہ کہے جی نبی کریم نے بھی تو فتح مکہ میں اس طرح کیا تھا تو تم اب اس کو یہ جواب دینا سرکار فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال یعنی جنگ کرنے کی وجہ سے مکہ میں قتال کی اجازت پر استدلال کرے دلیل طلب کرے یا دلیل اس کو بنائے تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تمہارے لیے اجازت نہیں دی اب یہ حدیث باقی ہے لیکن پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہوا طویل حدیث ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کمپلیٹ کر کے اس پر تفسرہ کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھنے کے توفیقہ تفرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم